بہن آج مجھ سے جدا ہو رہی ہے لہو سے یہی بس شادہ آ رہی ہے بہن آج مجھ سے جدا ہو رہی ہے لہو سے یہی بس شادہ آ رہی ہے بہن آج مجھ سے تجھ کو پالا کریا تھا تجھے کو دے لے کے اچھالا گیا تھا تجھے اپنی آنکھوں کسرما بنا کر محبت کے ساتھ میں ڈالا گیا تھا مگل آج قسمت یہ کیا کہہ رہی ہے بہن آج مجھ سے جدا ہو رہی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میری پیاری بندن ورحمت اللہ وبرکاتو میری پیاری اپی اور آپ کی طبیعت ہوگی راتی ہے اللہ کا شکر ہے اور سنائے دوہ دنوں کے بعد کیسے آنا ہوا بہن آج مجھ سے کہتے ہیں کہ آنا ہوں بتائیں میرے لئے کیا خدمت ہے سنا ہے آپ کی کوئی بیٹی ہے اور وہاں ساگی کرنے کے لائک ہے آپ پہ میری ایک بیٹی ہے میرا ایک بیٹا ہے میں نے سوچا آپ کی بیٹی اور آپ کو میرا بیٹا کسند جاتا کیوں نہیں دونوں کا نکاح ہو جائے ہاں ہاں کیوں نہیں بھلا دیوں اپنے بیٹی کو بیٹی ہلکیا السلام علیکم ماسا اللہ آپ کی بیٹی تو بہت پیاری ہے مجھے تو آپ کی بیٹی پسند ہے اب آپ میرا بیٹا دیکھ رو بیٹا حسان السلام علیکم عرمت اللہ وبرکاتو کھالا جات ماسا اللہ آپ کا بیٹا بھی بڑا پیارا ہے تو رشتہ پکا دیکھئے رشتہ تو پکا ہو گیا لیکن میں آپ سے ایک چیز معلوم کرنا چاہتی ہوں ارے پکا ہے کیا معلوم کرنا چاہتی ہوں دیکھئے آپ کی کوئی ڈیمانٹ ہو نہیں 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 اسٹاکھو اللہ ہم نائمنے والوں میں سے نہیں ہیں گت جو عام کو اسے چمرا ہے وہی دے دینا مطلب یہ ہے کی جہاز میں گاری موٹا اور یہاں پورا جہاز دے دینا اور میرے براتی جو آئیں ان کی تو آجوں سے تعدیر تو آجوں کر دینا اور میں اوٹم کو کسو ہی کیا ہوا خالا جان آپ تو وہاں خمزدہ نظر آ رہی ہیں اس میں بیٹا بیٹی کی رشتے کی بادشاہ رہی ہیں کیا ہوا کیا لڑکے والوں کی کوئی ڈیمانڈ ہے کیا ہاں لڑکے والے پورے جہاز کے ساتھ گارے اور اپنے چار سو براتی کی عزت کی بادشاہ رہی ہیں ہاں یہ لڑکے والے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے بات سب کہہ دیں گے پھر اوپر سے کہیں گے کہ ہم ڈیمانڈ نہیں کر لہے ارے شرپ آنی چاہیے ایسے لڑکے کے والدین پر جو اپنے بچے کی سادھی میں جہاز مانتے ہیں میں ایسے لڑکوں سے کہنا چاہتا ہوں کی جو اپنے لڑکے کی سادھی میں جہاز مانتے ہیں ان کو رمضان میں زکاة نہیں ماننی چاہیے اسی جہاز کی مریضت میں کئی لڑکیوں کی جان لے لی ہیں کئی لڑکیوں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا ہے افتار اور میوس میں دیکھو تو بتا چلتا ہے کی ہماری بینوں کو کتنا ستایا اور ان پر کتنا ظلم دیا جاتا ہے ارے وہ جہاز کے لالچی لوگو کیا دنیا سمجھتے ہو کہ ہماری لڑکی نہیں پیدا ہوگی میری دعا ہے کہ ایسے جہاز کے لالچی لوگوں کو اللہ دست دست پیش دیا دے تب ان کے سمجھ میں آئے گا اسی جہاز کی وجہ سے وہ ہوئے اپنی ساس کی عزت نہیں کرتی اے مسلمانوں ہر سب چاہتا ہے کی اپنی بیٹی کو اچھا سے اچھا اور زیادہ سے زیادہ سا مان دوں جہاز ماننے والے جہاز مان کر اپنی انسانیت کا بتا دیتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی انسانیت ہے میں ایک مسئولہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے کسی کی بیٹی کو جہاز کرنا نہ پھر خدا بہت بڑا ہے بہت رحالے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے اللہ ہم سکتی فاظت کرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ